آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ کون 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 ایسا ہے جس نے میرے دل کو توڑا ہے اللہ کرے کہ وہ لسٹ بہت چھوٹی سی اللہ کرے کہ کوئی بھی نہ ہو لیکن اگر ہو تو ایک آدھا بندہ ہو ایک بھی نہ ہو انشاءاللہ اگر وہاں کوئی ایک بندہ ہے آپ کی لسٹ میں کہ جس سے آپ تھوڑی سی ناراض ہیں تو لکھے میں کیوں ناراض ہوں پھر لکھے کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے کیسے کروں تھوڑا سا لکھے خلوت تنہائی میں تدبر کریں کیوں معاف کروں کس لئے معاف کروں معاف کرنے کے مجھے فائدے کیا ہے باقیدہ بتایا گیا معاف کرنا آکسیجن کی طرح ہے جو آپ کے دماغ کو فریش لائیولی آج کل ہمیں پتا ہے آکسیجن بریسنگ ہمیں پتا ہے کتنی وینٹیلیٹر کیا زندگی ہمیں اسی سے ملتی آکسیجن ہے یہ آکسیجن حیات دیتی ہے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں کیوں معاف کروں اس لئے معاف کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا اَحْلُ بَيْت مُرُوَّتُنَا الْعَفْ عَمَّنَا الظَّلَمْنَا ہم اہلِ بَيْت کی مُرَوَّت اور ہماری سیرت ہماری مردانگی ہماری جو شجاعت ہے وہ اس میں ہے کہ ہم جنہوں نے ہم پر ذاتی طور پر ظلم کیا ہے ہم انہیں معاف کر دیتے اسلام پر کوئی آج آجائے تو وہاں ہم ریاکٹ کرتے تاکہ قیامت تک کتنا سلو کے لیے کا سوچ رہے ہوتے ہیں معصوم لیکن ہم پر کوئی ظلم کر دیتا ہم اس کو وہاں معاف کرتے جہاں یقیناً فائدہ ہو وہاں پر معاف کر دیتے تو نمبر ون ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نمبر چو ہم نے اس کے فائدوں کو دیکھا دیکھیں آپ اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں سائنس بھی کہتی ہے کہ عف کرنے کی طاقت کو آپ کم نہ سمجھو دیکھیں سائنس آپ کو معلوم ہے افسوس کے ساتھ شروع میں صرف جسم یا مادہ مٹیریل پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسانی نفسیات سائیکالوجی ہماری اندر کی دنیا پھر شروع شروع میں ہر چیز صرف شعور کانشیس کانشیس نیس کے بارے میں تھا پھر بہت زیادہ اب ان کانشیس نیس کے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ ہو رہا ہے اور زیادہ دیپر ان ڈیپر اور اب تھوڑا تھوڑا سپیرٹ اب جا کے ہلکہ ہلکہ سپیرٹ کی جانب آئے تو کہتے ہیں صحت عافیت تندرستی ہیلڈی لائف کی جو چابی ہے نا کی ہے نا سمجھے ہیں آپ کی وہ ہے ماف کریں پتہ ہے آپ جب ماف کرتے چلے جاتے ہیں پاگ 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 آپ کی گروہ گروہ بڑھتی جاتی ہے سب آپ کو پسند کرتے ہیں کون کون سا نبی آپ سے ناراض ہوگا اگر آپ ماف کر دیں کون سا امام آپ سے سب خوش ہوں گے سب دعائیں دیں گے